بسم اللہ الرحمن الرحیم ستہ سیسے بہتیس کے بہتیس جو محنت ہو رہی ہے وہ اکسی سے محطی نہیں ہے موجودہ دور میں ہمارے استاذ اکرم متقلم اسلام مولدان حرمان دیاس حرمان صاحب کا فلح اللہ کی حقیقت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اہلے پدر اور اہلے پدر ہاتھ میں جس طرح محنت کر کے دنیا کو امتِ مسلمہ کو سرابعہ استحقیم سے دیکھانے کی کوشش کی ہے اگر کہ ان کی یہ محنت اور ان کی یہ تمام کا کوششیں زائع نہیں گئیں بہت سے زنوں کے دماغ انہوں نے راہِ راست سے منفر کا کیا لیکن اس کا قدر یہ مطلب نہیں ہے کہ اہلِ حق بھی اپنے فیضہ سے باپل رہے ہیں ہر طور میں دامِ دربِس اپنے اہلِ حق اپنے اس پریزے کو سرابعہ دیتے رہے ہیں اور قدر اور الہاد کی تاریخیوں میں نشانِ منذر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ داتے رہے ہیں جس کے ذریعے بہت سے وہ لوگ جو غلط اہمیوں کی وجہ سے یا حقائق کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کشمش کے پرپوگنڈے سے متاثر ہو کر اہلِ قدر کی گوھر میں جا کر رہے ہیں جہاں اہلِ جہاد کے خوشاتیں بن گئے تھے اور اہلِ حق پر انہوں نے متاثرینی شروع کر دی لیکن جب جم کے سامنے اللہ نے خائق کو واضح کیا ان کے سیرو دماغ پر چھائے ہوئے امرہی کے پرسوں کو اللہ نے مکھایا اور وہ پردے ہڑ گئے گئے تو انہوں نے بغیر ایسی لالت بغیر ایسی دھانک تو دھانس دھانگلی کے اور بغیر ایسی پریشانی اور جن کے چہٹ کے حق کو قبول کیا ہمارے مرکز قہل سنت مجمعات میں ایسے بے شبار خوش قسمت حضرات پھائے جنہوں نے فتنہ غیر مقلبیت اور بے رئیت سے اور اس طرح کے اور وہ لوگ جو گمراہانے راہ ہیں ان سے توبہ کی ان کے راستے کو چھوڑ کر سنت کے راستے چھوڑ گیا اللہ ہمارے ان حضرات کی اس محنت کو قائم مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے پھر خصوص ہمارے اصطاز مطرب مولانا محمد جیاس کمان صاحب حضر اللہ کا اس قابش کو قبول فرمائے جس کے اندر انہوں نے لوگوں کو راہ راست کھانے کے لیے اور اور پدر اور الہار کے پھلائے میں کانٹوں کو چوننے کے لیے اور سنت کے راستے کو سافت کرنے کے لیے اس مرسل تاہل سنت پر جمعات کی کنگا دیو آج ہماری سیشست میں ہمارے ایک خوش قسمت دوست حضر مولانا تاہل زیادتی صاحب کا مطرقات و انہوں کو بھی فرمائے ہیں جنہوں نے اپنے مقصر سنگی میں بہت لمبا سفر ٹیک لیے پیدر کے خارستان کو بھی دیکھا اور الہار کی ہٹارٹوٹ پاریکنیوں میں بھی یہ لوگ صاحب مہبے سفر رہے ہیں لیکن آج آج زبزل کے حضور قرب سے پیدار سے بھی اللہ نے اپنے دامن کو جو تار تار ہو جکا تھا اس پر مرحبت نے کہا انتظام فرمایا اور الہار کی تاریخیوں کے اندر اللہ نے بھی ڈائک کا نور دکھایا آج ہماری مجلس میں مولانا تاہل زیادتی صاحب ہیں جو اپنا تار کروائیں گے اور ان کا پسے منظر پیش منظر پر تہے منظر دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوگا پیدر کی جڑھیں اپنی گہری ہیں الہار اس قدر مہند کر رہا ہے اور اس کے لیے اہلہ آپ کو کتنی محلت حساسات اتنوں کا تاکب کرنا جائیں آج ہماری اس قدرز کے مہمان سے میں ترخواست کروں گا کہ پہلے وہ خود کو اپنے زبانی اپنا تعرف کروائیں گے اور انشاءاللہ ان سے مختلف لوئیر کے ہم سوالات پوچھیں گے تاکہ ہمارے وہ لوگ جو انہی رہوں پہ جن رہوں سے حضرت چل کر آج سہی منظر تک پہنوں گے جو روح کبھی راستے میں سہاں بردی کر رہے ہیں وہ راہ راست پر آج ہیں اور ان کا یہ انٹریویو بھی ان لوگوں کے لیے ہی جائے ترخواست کروں گا ترخواست کروں گا کہ حضرت اپنا تعرف خود اپنے زبان سے اپنے شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللزین آمنتک اللہ وکونو معصادقین صدق اللہ العظیم بحمد اللہ و بفضل اللہ میرا نام محمد طاہف زیا ہے والد محترم منظور قدیم قوم جٹ وڑیچ تاریخ پدیش چار نومبر انیس سو اناتر ڈسکری گجرات کا ایک گاؤں جو کنجا کے ساتھ متصل ہیں ماجرہ وہاں کا رہنے والا ہوں میٹرک گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کنجا سے کیا ہے اس کے بعد تعلیمی سلسلہ مختلف مکتبہ مکتبہ فکر بریلویہ کے مختلف مدارس میں مربوخ علیہ سے آگے دورہ حدیث تک کا وہ سلسلہ جو ہے وہ ان سے تعلیم اصل کی ہے یہ میرا مختصر سے تاریخ ہے جو میں نے آپ احباب کسانے برس کر دیا مولانا طاہل زیادہ صاحب میں کچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جن بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے ان مدارس کا کچھ تھوڑا سا تعرف کروا دیں تاکہ ہمارے سامین کو معلوم ہو کہ آپ نے کن کن مدارس سے علم حاصل کیا حضرت موقوف علیہ تک میں نے جامعہ حنفیہ رضیہ سیراج العلوم محلہ نور باوا گلی نمبر چار گجرہ والا جس کے محطم میں آلہ علحاج عبود ععود محمد صادق رضی صاحب ہیں اس کے بعد دورہ حدیث کے لیے جامعہ رضیہ فیصل آباد جس کے محطم میں آلہ جنہیں محدث آزم پاکستان مولانا سردار آمد صاحب کہتے تھے انہوں نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی ان دو مدارس کے ساتھ میں متسر رہا ہوں اور انہی مدارس میں تعلیمی آغاز کیا اور یہاں پر ہی اختتام کیا جامعہ جو فیصل آباد کا جس مولانا سردار صاحب کے والد سے ان کا عارف کروا رہے ہیں کیا یہ وہی سردار صاحب تو نہیں ہیں جن کے بیٹے صاحب زیادہ خضل قریب صاحب آہل حق کی مخاطفت کے لیے یہود مسارہ سے ڈالر رسول کرنے کے جرب میں مرتب پائے گئے جی یہ انہی کا جامعہ ہے جن کے اس وقت کے محتمی میں سابق وزیر سازادہ حاجی حضر کریم صاحب ہے جی میڈیا میں کچھ اسی طرح کی خبریں ان کی طرف منصول کی گئے کیا یہ خبریں حقیقت پر مبنی ہیں کیونکہ حضرت نے یہ تو اس طور کی بات ہے میں کافی عرصہ قبل میں بریلویت کو چھوڑ دیا تھا لہذا میں اس کے بارے میں کوئی بڑے وسوق سے یہ نہیں کہہ سکتا لیکن میڈیا پر جو بات آتی ہے یقینا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت موجود ہوتی آخر آپ کے بریلویت چھوڑنے کی کیا وجوہ تھیں آپ نے جب شروع سے انہی کے مدارس میں پڑا انہی کی تربیت میں آ پر رہے باہر کون سے بجات تھی جس کی بجات سے آپ نے بریلویت کو چھوڑ دی حضرت میں یہاں آپ کے سرگوتہ شہر کی ایک مسجد جمعہ مسجد اللہ اکبر کا خطیب تھا اسے اتفاق کہیں یا پروردگار عالم کی طرف سے کوئی خصوصی کرم کہیں مولانا احمد رضا صاحب کی ایک دن ایک عبارت جو ملفوزات میں ہے کہ ان کی قبور میں بیش کیا جاتا ہے اور وہ ان سے شب آشی فرماتے ہیں اس عبارت کو یا اس عبارت نے میری سوچ کو بدلا کہ میرے ذہن میں جو یہ بات بٹھائی گئی تھی اور یہ حقیقت پر مبنی ہے جو عام تاثر عوامی سطح پر دیا جاتا ہے کہ احل سنت تھنفی بریل بھی جو ہیں اصل میں مدہ رسول اور عاشق نبی ہیں اس لفظ پہ میں نے گوھر کیا خصوصا پیش کرنے پہ جب میں نے گوھر کیا تو اس نے انبیاء علی مصطلات و السلام کی ازواج متحرات کے بارے میں توہین کے کئی پہلو نکلتے تھے مثال کے طور پہ کوئی چوہدری آدمی کے پاس کوئی میمان آتا ہے بڑے آدمی کے پاس میمان آتا ہے تو بزاری عورتوں کو مگوا کہتا یہ میں نے آپ پہ پیش کرنی ہے یا فلاں عورت کو فلاں بڑے آدمی پہ پہ پیش کیا گیا جب مولانا کے اس لفظ پر میں نے گوھر کیا تو جیسے قرآن کہتا ہے کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفس و ازواج امہات ہون تو نبی کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو کوئی بھی غیرت من جو ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ سکتا خیر اس پر کافی تدبر و تدبر کیا اور اس کلاش میں لگ گیا کہ دیکھیں کہ یہ واقعی عشق کو جگا کے مجھے جگایا جب میں نے غور کیا تو اس طرح کی ملتی جلتی اور کئی عبارات میرے سامنے آئیں مثال کے طور پر تفسیر نور العرفان میں حکیم العمت مفتی آمدی آرخان نائمی صاحب انہوں نے جو گل کھلائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی شان نبوت سے پہلے خطو کے نام کا زبیہ کھاتے تھے اور کبھی رسول اللہ کی نورانیت اور بشریت کو ثابت کرنے کے لیے موسی علیہ سلام کی لاتھی اور سام کی مثال پیش کر رہے ہیں کبھی رسول اللہ کی عبدیت کو ثابت کرنے کے لیے اصحاب کاف کے خُٹے کی مثال پیش کر رہے ہیں جب میں نے اس کے علاوہ اور بے شمار حوالہ جاتے ہیں خُٹے پری پری ہیں اور اگر ان کو منظر عام پہ لائے جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی غیرت مند بریلوی ایسا نہیں ہے کہ جو ان عبارات کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان کے جھوٹے پیار اور جوٹی عقیدت میں ان کے ساتھ رہ سکے اس طرح کی بہت سی بارات میرے سامنے آئیں ان عبارات پہ غور کیا اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سوال کے جواب کے بعد جیسا کہ مولان طاہر زیاد صاحب بریلویت کے حوالے سے بتلا رہے ہیں کہ پورے بلک بریلویت بیسید مجموعی اہل حق پکابرین احناب علماء دیوبند رحم اللہ ان حضرات کی عبارات پر جو فود ہو چکے ان کی عبارات پہ افرازات کر اپنے وظہب کو سہارا دیتے ہیں لیکن خود اپنے گھر میں کیا کچھ ہے اپنی پٹاری میں کیا بند کیا ہے میں مولانا سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ نے بریلویت کے اندر عشق رسول کے لبادے میں چھپی گستاخیوں کو دیکھا اس کے بعد آپ نے کس مسئلہ کو اختیار کیا اور چھوڑ کر آپ کس نظریات کو آپ نے بنائے حضرت جب میں نے بریلویت کے لبادے میں عشق جتنے بھی متعلقین ہیں صحابہ نہیں مرزوان ہیں ازواج متحرات ہیں ان ہستیوں کے بارے میں بریلویوں کی ان خباس کو دیکھا تو میں حق کی تلاش میں سرگوتہ شہر کے ہی ایک معروف مماتی خطیب مولانا عطاولہ پندیالوی صاحب سے ملا مولانا عطاولہ پندیالوی صاحب بیچارے کیا بتا سکتے یا انہوں نے کیا بتانا تھا ان کے حوالے سے میری ملاقات قاری قلیم اللہ ملتانی سے ہوئی جو کہ ابن عام صحید ملتانی وہ بیچارہ سوائے قرآن کے قاری کے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا ہاں ایک توحید کا نام یہ لیتے تھے کہ ہم اہل حق بریل ویئر سے یہ آلہ ہوں گے اور اہل حق ہوں گے کیونکہ یہ توحید کے لمبردار ہیں اور جو بھی توحید کا لمبردار ہوتا ہے یقیناً وہ اسی درستے پہ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ میں نے قاری قلیم اللہ کے ساتھ ان کی جماعت میں مرکزی اشاد توحید و سنہ میں میں نے باقیدہ طور پر شمولیت کا اعلان کیا اور بطور خطیب اور مہتم دریہ خان جام مسجد امیر حمزہ میں تگنیات ہوا وہاں پر کچھ وقت میں نے گزارا اس قرآن اچانک مولانا آمد صحیح صاحب کی کتاب قرآن مقدس بخاری مقدس وہ منظریں ہم پہ آئی بندانا چیز کی نظر سے تھونی سیوی محبت ہوتی ہے وہ ہلکی سے ہلکی گستا کی کو بھی کفر سمجھتا ہے مولانا کی وہ کتاب جب میں نے پڑھی تو مجھ سے ضبط نہ ہوا مولانا سے ملاقات کا پروگرام بنایا گجرام والا جیل میں مولانا مسیح ملدانی صاحب پہ بہا جا کے آپ سے سلسلے میں بات کی تو وہ کہنے لگے کہ میرا موقف بلکل ٹھیک ہے میرے نزدیک جو کچھ بھی بفاری میں ہے یا جو کچھ میں نے تحریر کیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور قرآن سے متسادم ہے میں نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت اس طرح تو انکار حدیث جو وہ نہیں آرہا رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کا انکار تو کفر بنتا ہے پھر مولانا نے اس پر کوئی معقول جواب نہ دیا صرف یہ نہیں میں نے پھر مزید مماتی علماء کی کتب کا مطالعہ کیا تو میرے سامنے ان کے حقائق کھل کے آگے کہ مولانا زیاب اللہ شاہ بخاری صاحب قاضی صاحب سے فرمیش کر کے جو سید انیت اللہ شاہ بخاری کے مکتوبات ہیں ان کو اکٹھا کرواتے ہیں اور کہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ظلال و غمراء اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ جی اگر مرگی انڈے دے سکتی ہے کہ نبی انڈے نہیں دے سکتا میں نے کہ یہ تو ان کے نبی انڈوں والے ہیں میں تو اس نبی کا علام ہوں جن کی ٹھوکر سے اہت کا زلزلہ بھی رکھ جاتا ہے یہ عدب والے نہیں یہ گستاف ہیں ان کو چھوڑا اور پھر اگلے سفر کے لیے بکر سے راول پنٹی کا سفر کہہ گیا جی ماشاءاللہ آپ نے سفر میں ٹھوکرے تو کھائیں اور پریڈیے سے نکل کر آپ پہلے مماتد کے جنگل میں پھنسے اسے کہتے ہیں آسمان سے گرا اور خجور میں اٹھا ادھر سے اہل بزد کو چھوڑا اور ساتھ ہی گستاف خان رسول کے جنگل میں پھنسے گئے وہ بھی گستاف تھے یہ بھی اوپن گستاف تھے اور مکہی تھے اور احمد صحیح چتروڑی کی کتاب جیسا کہ آپ نے قرآن مقدس اور بخاری محدس کا حوالہ دیا وہ اس کی رامہ صحیح صاحب کی دماغی نجازت یا یوں سمجھ یہ انہوں نے اپنی کلم کی کہا جو تحقیقات کا نام دیا ہے جو کلم نے کہا کہ انہوں اس کا نام کتاب رکھ لیا اور تاہی بڑی تحقیقات ہیں خیر اب تو مالہ ہوا مالی جو کچھ اپنے ہاتھوں کی کمائی دے کر مالک روز جزا کے راستے بھی کامزن تھا پھر آپ منکرین حدیث کے سراحتن جو متعی تھے ان کے راست ان کی دعوت کی اشارت کرنے وارے احمد سے چطوری کو جب چھوڑ کر آپ نے پنڈی کا سفر کیا تو پنڈی میں کون سا منارہ نور تھا جس کی طرف آمد وجہ ہوئے جس کو یہ کہ بڑا نام سن رکھا تھا کہ اہل حدیث دفاع عظمت رسول کرنے والے ہیں اور حدیث کے سنت کے صحیح علمبردار ہیں توحید بھی ہے اور سنت بھی ہے چونکہ ادھر سے انکار حدیث تھا انکار حدیث کی ذک جو ہے وہ حدیث ہے حجیت حدیث تو اس کے لئے میں نے اہل حدیث کی طرف رکھ کیا وہاں پر پروفیسر ڈاکٹر سید طالب اور رحمان شاہ صاحب سے روی البنڈی ان کی رہائش گا پہ ان سے ملاقات تھی یہ بھی دو ہزار ساتھ کا واقعہ ہے پچھلا بھی دو ہزار ساتھ میں میں نے مماتیوں کے ساتھ علام کیا اور دو ہزار ساتھ میں ہی ان سے تنفر کا شکار ہو کر سید طالب اور رحمان شاہ صاحب کے پاس پہنچا خیر شاہ صاحب نے جو ان سے پنس ستا اجیت حدیث پر انہوں نے میرے ساتھ قفطبو کی اور ساتھ باقیدہ طور پر توحید و سنہ کی دعوت پیش کی میں نے ان کی ستاوت کو قبول کیا اور باقیدہ طور پر ان کی مسجد صفحہ مسجد میں میں نے ان کی جمعار مرکزی جمعیت اہل حدیث میں شمولیت کا اعلان کیا اس اعلان کے بعد ان کا چونکہ اپنی جیو سے بندے کو پیسہ خرچ کرنا پڑے تو وہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے جن کی ڈیل ہو غیر ملکی اور خصوصاً یہودوں نصارہ کے ساتھ کہ ہم امت رسول کو گمرائی کی راہ پہلاتے ہیں اس کے بدلے میں تم ہمیں مال دو تو ان کا وہ مال کا ملنا اور پھر اس مال کی بدولت ہر نئے آنے والے کو خواہ وہ خطابت کی افجد سے بھی واقع نہ ہو اسے اپنی پوری جماعت سے متعرف کروا کے کراچی ٹو خیبر بطور خطیب اسے متعرف کروانا اور اس سے اہل حق کو گالیاں نکلوانی یہیں حال کچھ میرے ساتھ ہوا کہ طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ ملنے کے بعد مرکز ایک سو چھے راوی روڈ اس وقت کے امیر پنجاب پروفیسر مولانا عبد الرحمان لدیانوی صاحب تھے ان سے ملقات ہوئی اور پھر باقیادہ طور پر میں لاہور میں رہاش فزیر ہوا پانچ سال کا وقت کراچی ٹو خیبر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جماعت دعویٰ کے مرکزی قائدین کے ساتھ بطور خطیب اپنی گفتگو عوام تک پہنچاتا رہا بہت سی ایسی چیزیں جو میری نظر سے پوشیدہ تھیں ایک دن مولانا سناولہ عمرس علی صاحب جنہیں بانی اہل حدیث اور پتہ نہیں کس کس نام سے یہ یاد کرتے ہیں ان کا ایک فتوہ میری نظر سے گزرا جسے پڑھ کے میرے رومٹے کھڑے ہو گئے قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعد قیامت تک کے لئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے باوجود اس کے مرزا غلام عبد قادیانی نے دعوی نبوت کیا اور متفق بہی تمام مقاتب فکر کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر لیکن میں ان کی عقیدت مرزائیوں کے ساتھ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہر کلمہ گو کی اقتعام نماز جائز ہے خواہ وہ شیعہ ہو یا مرزائی اس چیز تو پڑھنے کے بعد مجھ جیسا طالب علم جو کافی عرصے سے حق کا مطلاشی تھا ایک بار پھر اس کے قدم دگمگ آگئے میں اس عبارت کو لے کے اپنے ڈرائیور سمیر طالب الرحمان شاہ صاحب کے پاس دیا کہ حضرت یہاں پہ وہ تو منکرین حدیث تھے اور یہ تو باقیدہ طور پہ منکرین ختم منکر ختم نبوت بن گئے ہیں جو جواب دیا وہ سمات کیجئے گا شاہ صاحب مجھے فرمانے لگے جناب ہم نے قلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے مولی صنع اللہ کرنی پڑھا ہم مقلد نہیں غیر مقلد ہیں میں نے افت کیا حضرت اگر غیر مقلد ہیں تو جو کافر کو کافر نہ کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے مولانا فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے میں نے کہا پھر اس وجہ سے مولانا صلی اللہ امرض صلی اللہ صلی اللہ کے بارے ہے کہ کیا وہ تو ایک کافر کی اقدام میں نماز پڑھنے کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ وہ تو اتنا زیادہ انہیں نواز رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے نگاہ بھی جائز ہے ان کا زبیہ بھی جائز ہے اور تو اور جو ہے ان کے ساتھ ان کی محبتیں اور خود مرزا غلام آمد قادیانی کا نگاہ جو ہے غیر مقلد دین نے پڑھایا جب قاضہ یہ ہے کہ آپ مولانا پر حکم لگائیں جواب میں شاہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں مولانا پر حکم نہیں لگا سکتا میں تجھ پر حکم لگا سکتا ہوں کہ اب شاید تو اہل حدیثوں سے متنفر ہو گیا ہے میں نے کہ حضرت یہ تو خلیسی بات ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے میرے جیسا طالب علم کون کے ساتھ چل نہیں سکتا جو پوری دنیا پہ اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی گستاخ اور جو یہ سمیتے ہیں کہ ہم سواد آزم ہیں ان کی گستاخ جب میرے تمام اباؤ اجداد مسلق بریلویہ سے منسلق ہیں اور آستانہ علیہ سیال شریف کے متلقین اور مریدین اور متوسلین ہیں ناچیز بھی یہیں بیعت تا پیر حمید الدین سیادی صاحب کی لیکن جب حق سامنے آیا پیر کو نہیں دیکھا رشتے کو نہیں دیکھا سب کو چھوڑ کے اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں اہلی حدیثوں سے بیزار ہو گیا ہوں میں صرف آپ سے نہیں پوری ملت غیر مقلطیت سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت جو کافر کو کافر نہ کہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جب مولانا صلی اللہ عمر سری کافر کو کافر نہیں کہتے اسے امام بنانے کی کا فتوہ دے رہی ہیں شاہ صاحب اس بات پر صحت نراض ہوئے اور میں بھی ان کی نراض کی پروانہ کی اسی حال میں میں بھی واپس لاہور چلا گیا لیکن یہ بات دل میں کھٹک رہی تھی اسی دوران اسے اتفاق کہیے گا یا پروردگار عالم کی رحمت کہیے گا میری ملاقات متقلم اسلام فاتح مذاہب باطلہ مولانا محمد علیاس کمان صاحب سے نام کی حال تک وہ واقع تھے لیکن شکل سے نہیں پہچانتے تھے میں انہیں شکل سے بھی جانتا تھا اور نام سے بھی جانتا تھا اور کیسے نہ جانتا جس آدمی کا بوتی پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں بولتا ہو پھر میرے جیسا طالب علم جو ہے ان سے کیسے مطارف نہیں ہو سکتا ملکات میں جب میں نے اپنا تعرف پیش کیا تو میں نے کہا حضرت میں غیر مقلدین کی شیعہ نوازی ہوں اور مرزائیت کو نواز پہ ہوئے ان کے بہت سی عبارات سے میں ابحام پیدا ہوئے ہیں اور میں تنفر کا شکار ہو گیا ہوں تو حضرت نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق مسکرہ کے فرمایا لگتا ہے مولانا اللہ نے اب تیرے لئے جنت کا دروازہ کھولا ہے بس ان عبارات کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی غیرت مند جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان اور رسول اللہ کی محبت ہے وہ غیر مقلدین کے ساتھ نہیں چل سکتا اور ان کی عبارات کو یہ ایک عبارت یا دو عبارت میں آپ کے سامنے ارز کی ہیں اگر غور کیا جائے تو ان کا پورا مذہ مسلق جو ہے یا مرزہیوں کو نوازنے میں ہے یا شیعوں کو نوازنے میں ہے شیعوں کے ہاں بھی جو متاجائز ہے ان کے ہاں بھی جائز ہے شیعوں کے ہاں بھی ساس کے ساتھ زنا کرو تو بیوی حلال شیعوں کے ہاں بھی حیع علا خیر العمل وہ ان کا ایک مسنون کلمہ ہے اذان کا جائز ہے بلکہ کبھی کبھی ان کے نزدیک واجب ہو جاتی ہے اور رافزیوں شیعوں کے نزدیک بھی یہی سلسلہ ہے اور اسی طرح اگر اہمدیت مرزیت کو دیکھیں تو مرزی ان کی نماز کو دیکھیں ان کی نماز کو دیکھیں وہ بھی سینے پہ ہاتھ مانتا ہے وہ بھی فاتح خلف الامام کا قائل ہے وہ بھی آمین بلجہر کہتا ہے جب ان کی اتنی مماثلت دیکھی کہ شیعوں کے ساتھ اور مرزی کے ساتھ ان کے عقائد کو دیکھا کہ کبھی اللہ کے جسم جسمانیت کو مان رہے ہیں یعنی اللہ کی گستاکیاں کرتے ہیں صحابہ کی گستاکیاں کرتے ہیں رسول اللہ کی گستاکیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ نے روشنی کی ایک کرن حضرت گومن صاحب کی صورت میں مجھے دکھائی اور پھر ایک سالہ تحقیق کے بعد آج بحمد اللہ و بفضل اللہ آپ احباب کے سامنے میں حق کا اظہار کرتے ہوئے شرماتہ بھی نہیں ہوں اور ججکتہ بھی نہیں ہوں اور باقیادہ طور پر مسئلہ کے حق کا اہل سنت والجماعت کو قبول کر کے اس میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں جیسا کہ مولانا صاحب دہم پر قادم نے ارشاد فرمایا غیر مقلبیت کے حوالے سے اور ان کی مرزائیت نوازی ہے یا شیئیت نوازی ہے یہ ایک دلچسپ لطیفہ بھی ہے کہ آخر جیسے لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں اب مرزائیت نوازی جو مجھے رفل یدین کرتے ہیں یا تین طلاق کو ایک کہتے ہیں سینے پر ہاتھ بانتے ہیں کیونکہ یہ غیر مقلب ہیں یہ تقلیدن تو کام کر نہیں سکتے تقلیدن کریں گے امام شافی امام محمد بن حمبل یا کسی اور کی تو پھر یہ غیر مقلب نہیں رہیں گے تو لا محال آخر اپنی بیٹی کا گھر پسانے کے لئے جیسے مولا نے اشارہ فرمایا کہ غیر مقلب کا داماد جو تھا عرضی علام حمد قادیانی تھا نظیر تو لیکن یہاں سے انہوں نے فرمایا کہ میں طالب الرحمن سے ملا اور ان حضرات سے ملا یہ وہی لوگ ہیں جو احل حق کے خلاف ہما وقت جو ہے وہ اپنی شیطانی مشن میں مصروف ہیں لیکن جیسے کسی نے کہا دیکھنے وارے ہوش میں رہنا سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے ملبوس بڑے بدصورت ہیں لباس بڑے بڑکیتے ہیں بڑے امدہ ناروں میں امدہ لباس کے اندر امدہ پیکجز کے ساتھ اپنے پروٹوکول اور اپنے پروگراموں کے ساتھ کون کو جی لوگ گمراہ کرتے ہیں اور جب سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو یہ کہہ دیا لگتا ہے حالان صرف کو دیکھا جائے صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے تبروں کو مولا نے اپنی تحقیقات کچھ بیان فرمائی جو ان کے اپنے مطالعے کی روشنی میں انہوں نے جو دیکھا ان کے عقای دشیعہ سے ملتے ہیں یا برزائیوں سے لیکن اگر وزیر دیکھا جائے انہوں نے اپنی کتابوں میں کس قدر گل کھلا ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں تو کوئی آدمی بھی ان کے اس فتنے کا شکار نہیں رہ سکتا اور مولا نے بڑی محنت فرمائی اور اپنے جنی گیرمکلدیت کے ترق کرنے کی ویلوحات کو بھی بیان فرمایا کہ میں کس طرح پہلے گیرمکلد ہوا اور پھر گیرمکلد ہونے کے بعد باز آپ کا طور پر استاذ محطر مولانا جیاس حکومن صاحب حافظ اللہ کی شکل میں اللہ نے مجھے راہ راست سیف فرمایا اب میں مولانا تحرز جیاس صاحب سے آخر میں سویت میں پوچھوں گا آخر کے اندر آپ ہمارے سامعین یا پیغام دیتا ہوں کہ بھئیو ہم سب نے مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے دنیا کے عیش عیش و آرام اور دنیا کی دولت کو مت دیکھو آخرت کی دولت کی تلاش میں کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہو کے اپنے اسلاق اور اپنے آئمہ اور اکابرین کی عقائد کو دیکھو جو بے حمد اللہ این کتاب و سنت کے مطابق ہیں اور یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ میری جو تحقیق ہے ایک طالب علم کی حسیت سے پریلیت غیر مقلدیت اور مماتیت پہ جو میں نے تحقیق کی ہے میں نے تینوں کو کتاب سنت کے خلاف پایا اہل حق میں سے ایک جماعت صرف ایک ایسی بچی تھی جس کے ساتھ وابستہ کرنا میں اپنے لئے ایک فخر تصور کرتا تھا یہاں پر ڈالڑوں والا چکر کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو سیڈی ریکارڈ ہوئی ادھر سیڈی ریکارڈ ہوئی ادھر وہ سیڈی جو ہے سعودیہ کوئی اور امریکہ پہنچ گئی یہاں پہ بندے نے غیر مکلد ہونے کا اعلان کیا ادھر اس کی باقیدہ ڈونیشن شروع ہو گئی اور یقین مانئے گا چونکہ میں ان میں رہا ہوں مجھے علم ہے کہ کون کون کتنا کتنا مال جمع کرتا ہے کس کس کے نام پہ لیتا ہے اور طالب الرحمان شاہ غیر مقلدیت کے حوالے سے جو اتنا کام کر رہا ہے کس کے اشارے پہ رہا ہے مولانا علیاس لومن صاحب نے پہلے صرف اتنا کہا کہ پھر خاموشی میرے دل میں روشنی کی ایک کرن ابری کہ دیکھیں ان کو پڑھیں علماء دیوبند کو پڑھیں ان کا کیا موقف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ کے صحابہ کے بارے میں اور یا اکرام کے بارے میں اہل بیت و اتحار کے بارے میں جب ان کے مسائل کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ کے آخری صحابی کا تھا وہی عقیدہ علماء دیوبند نے کتاب و سنت سے دیکھ کے ہمارے سامنے پیش کیا میں نے اس عقیدے کو اپنایا اور مولانا کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے راہ سے بھٹکے ہوئے پہ شکت کرتے ہوئے کچھ ٹائم آنایت کیا اور میں وقتا پا وقتا بزریہ ٹیلی فونک یا بالمشافہ حضرت سے تبادلہ خیال کرتا رہا اور بڑا پیارا ایک لفظ تھا آپ کہ اس جماعت میں آنے کی جلدی نہ کرو سوچو غور کرو جو تمہیں حق ملے اس حق کو اپنا ہو ویسے یہ حقیقت ہے کہ ہم حق والے ہیں لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا جو تمہیں حق نظر آئے جو کتاب سنت کے مطابق ہو اس حق کو اپنا ہو الحمدللہ کتاب سنت کے مطابق جو حق تھا وہ بندہ نا چیز نے پیش کر دیا اور کہ خدارہ اس قیمتی ہیرے کو ضائع نہ کرو ان کی قدر کرو اور اس قیمتی ہیرے سے فیض لو جو علم کی صورت میں ہے جو تقریر و تحریر کی صورت میں ہے جو بیانات کی صورت میں ہے ان سے فیض حاصل کرو اور حق کے متلاشی بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کوشش کرو اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق بخش ہم تمام اہل سنت والجماعت علماء دیوبان ان سب کی طرف سے آپ کو مسئل قبول کرنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس رات مستقیم پر استقامت رصیق فرمائے اور تادمیم حزیز آپ کو اسی مسئل پر قائم وطیم رہنے کی توفیق فرمائے اور آپ کے وجود کو ہزاروں گمراہوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے